ہلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ آئی ہوپ سب اچھا ہوگا دوستو ایک قصہ جو ہمارے آپس میں کئی بار بیٹ باؤ کا کارن بن چکا ہے اور نیاللے نے کئی بار اس کا فیصلہ نکالنے کی کوسس کری لیکن تھوڑا وقت لگا لیکن اب فائنلی نیاللے نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے اور اس جھگڑے کو جڑ سے ختم ہی کر دیا دوستو آپ سبی کو بتا دے ہم آج بات کر رہے ہیں باوری مسجد کی یہ سچا ہی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا دوستو ہم ایسے دیس میں رہتے ہیں جہاں ویواد اکثر ہوتے رہتے ہیں ایک ویواد ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے ایک ویواد ایسا تھا کہ لگ بگ اب ختم ہو چکا ہے اور وہ ویواد ہے جمین کا ویواد سپریم کورٹ نے دو ہزار انیس نو نومبھل کو اپنا فیصلہ سنایا تھا کہ وہ ویواد تستان پر مندر بنایا جائے گا اور اسی دوران مندر مسجد کو لے کر کوٹ میں سارے پرانے راز بتائے گئے انہی راج میں سے ایک ایسا سر سامنے آیا تھا جو ساید پوری دنیا سے چھپایا گیا اور اس کے بارے میں اگر کسی کو کچھ پتا تھا وہ تو غلط ہی پتا تھا آج کی اس ویڈیو میں باوری مسجد کا وہ راج کھولنے والے ہیں اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا تو باوری مسجد کے بارے میں جاننے سے پہلے تھوڑا باور کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ تھا کون جس کے نام پر یہ مسجد بنی تھی باور بھارت کے پہلے مغل سمراج تھے جن کا پورا نام زہیر الدین محمد باور تا زہیر الدین محمد باور 14 فروری 1483 کو ایلی جان میں پیدا ہوئے جب فرصہ مغل سمراج کے سمراج باور برگانہ گھاٹی کے ساسک عمر شیخ مرجا کے سب سے بڑے بیٹے تھے پتا کی موت کے بعد محض 11 سال کی عمر میں ہی انہیں راجزے کی جمعہ داری سوف دی گئی اور انہیں کم عمر میں ہی سنگاسن پر بٹھا دیا گیا اس کی وجہ سے انہیں ویروت کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا دوستو چھوٹی سی عمر میں ہی بہادر یودہ نے اپنے چھیتر کا وستار کرنے کے لیے سینیہ ابھیانوں کی بھی سروعات کر دی تھی حالانکہ اپنے سروعاتی ابھیانوں کے دوران ویر یودہ نے پر گھانا سہر میں اپنا نیانترن خوہ دیا تھا لیکن اس نے سروعاتی جھٹکے سے ستی کی تلاس کو ناکام رہنے دیا اور تابتک سادق اسماعیل پرکھم کے ساتھ ساجے داری کی اور مدے ایتنے کے کچھ حصوں پر جیت حاصل کی اکھے کار انہوں نے بھارتی اکمہ دی پر نظر گڑائی اور ابراہیم لو دی دوارہ ساسد دلی سلطنت پر حملہ کر دیا اور ابراہیم لو دی کو پانی پت کی پہلی لڑائی میں ہرا دیا اور اسی کارن بھارت میں سلطمہ راجی کی سروعات ہوئی اور اس کے بعد اسے جلد ہی میوار کے رانہ سانگا کے ورد جنہوں نے بابر کو ویدیشیوں کی روٹ میں مانا اور انہیں چنوٹی تھی تھی لیکن پھر بھی بابر نے کھاموہ کی لڑائی میں رانہ کو ہرا دیا آکرمن کاری ہو یا ویجیتہ لیکن ایسا لگتا ہے کہ عام طور پر بابر کے بارے میں لوگوں کو کوئی خاص جانکاری ہی نہیں ہے مغل سمارات اکبر اور تاج محل بنوانے والے ساجہ کے نام سب سے اوپر آتے ہیں لوگ صرف انہیں کے بارے میں اچھی جانکاری رکھتے ہیں بابری مسجد سے شروع ہوتی ہے ہر بات اور دوارہ مندیر توڑ کے مسجد بنانے کی گھٹنا پر ختم ہوتی ہے زیادہ تو لوگ اسے بابر کا کارنامہ مان کر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں لیکن بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے کہ مسجد بابر نے نہیں آئی تھی جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ہے بابری مسجد بابر نے نہیں بنوائی تھی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب اس کا نام بابری مسجد ہے تو پھر اس کا معذرہ کیا ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اصل میں بابر کی سینہ ایک جرنل میر واقعی کنڈی نے بنوائی تھی میر واقعی زویکستان کا رہنے والا تھا بابر نے اسے عوض پراند کا گورنر بنا کے بھیجا تھا بتایا جاتا ہے کہ پانی پت کی پہلی لڑائی بزے کے بعد بابر کی سینہ نے عوض کا رکھ کیا تب بابر آگرہ میں رکھ گیا تھا اس نے میر واقعی کو کرام صوب دی تھی جس مسجد پر صدیوں سے ویوات جاری ہے وہ بھی اصل میں میر واقعی نے بنوائی تھی اور بابر کو خوس کرنے کے لیے بابری مسجد کا نام دے دیا اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مسجد کو بابر کے حکوم پر ہی بنوائی گیا تھا دوستو بات چاہے کچھ بھی ہو پر دونوں اس تھیتیوں میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بابر کا اس مسجد کی تعمیر میں فیزیکلی کوئی رول نہیں تھا اور مسجد کا نرمان بابر کا نہیں اصل میں پھر واقعی کا تھا دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب آپ ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیے کیا آپ کو یہ بات پتا تھی یا نہیں ساتھی ساتھ دوستو ہماری چینل کو سرسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے دھنیواد